ہومیپیتی میں ایک ہی ڈیزیز کو ٹھیک کرنے کے لیے انیک میڈسین ہے اور ہومیپیتی فیجیشن کے لیے سب سے بڑا اور چنوٹی بھرا کام ہے ان انیک میڈسین میں سے کسی ایک کو چننا جو پیشنٹ کو سیگر اور سمجھت رہا دے سکے اگر صحیح سمیہ پر صحیح میڈسین دی گئی تو ہومیپیتی سے کینسل بھی ٹھیک ہوتا ہے اور یدی میڈسین سیلیکشن میں مسٹیک ہوئی تو سرزی زخام ٹھیک کرنا بھی اسمبہ ہو جاتا ہے یہ سچ ہے کہ ایکو نائٹ ایکیوڈ ڈیزیز کو ٹھیک کرنے والی ایک ایمرجنسی میڈسین ہے پر اس میڈسین کو پریسکرائب کرنے کی کچھ آوشک سرتے ہیں تب ہی اس سے ڈیزائرڈ ریزلٹ ملتے ہیں ایکو نائٹ کا اپیوگ کب کیا جاتا ہے یہ میڈسین صرف ان پرابلمز کو ٹھیک کرتی ہے جو اچانک سے ہو جائیں سڈننیس اور وائولنس اس میڈسین کے لیے کریکٹرسٹک انڈکیشنس ہیں مطلب جب کوئی بیماری اچانک ہی آ جائے اور سرواز سے ہی بہت ادھک تکلیف دیب بنی رہے تب ہی اس میڈسین یعنی ایکو نائٹ کے ویسے میں سوچتے ہیں اس میڈسین کو پریسکرائب کرنے کے لیے جو سب سے ضروری فیکٹ ہے وہ اس کے مانسک لکشن ہیں مطلب جب اس بیماری کے ساتھ یہ سمٹم موجود ہوں گے تب یہ میڈسین نشی طور پر سیگ اور بہترین پر اڑام دے گی اس میڈسین کے ساتھ کچھ خاص مینٹل سمٹم جیسے چنتا، گھبراہٹ، بیچینی، ڈر آدھی ضروری طور پر دیکھے جا سکتے ہیں ادھاران کے لیے پیشنٹ کو سادھاران سا فیور ہے تو بھی وہ اتنا زیادہ پریشان نظر آتا ہے جیسے اسے کوئی بڑی بیماری ہو گئی ہے جسے کہ اس کی جان بھی جا سکتی ہے فیور میں ایکونائٹ کا اپیوگ کب کریں اس میڈسین کے پرتی ایک بہت بڑی گلت آدھارانہ یہ ہے کہ اکثر اس کا اپیوگ فیور ٹھیک کرنے والی میڈسین کے روپ میں کیا جاتا ہے یہ سچ ہے کہ ایکونائٹ سے فیور ٹھیک ہو سکتا ہے پر کوئی چاہے کہ اسے فیور اتارنے والی پیرا سیٹا مال کی طرح اپیوگ کر لیں تو اس سے ریزلٹ نہیں ملے گا اور من میں ہمیپیتھی کے پرتی نراش آئے گی یہ میڈسین تبھی فیور ٹھیک کرتی ہے جب فیور میں فالوئنگ کنڈیشنس ہوں جب فیور تھنڈی ہوا لگنے سے ہوا ہو جب فیور کے دوران بہت پیاس لگے جب فیور کے دوران اسکین ایک دم ڈرائی اور چھونے پر گرم لگے جب فیور کے دوران پلس فل ایوہ ہارڈ ملے جب فیور کے دوران پیشنٹ بہت چنتیت اور ادھیر ملے ایکونائٹ کا انہ میڈسین سے کمپیریزن یہ میڈسین یعنی ایکونائٹ ڈرائی کولڈ ایر سے ہونے والے فیور کو ٹھیک کرنے کے لیے اپیوک کی جاتی ہے جب ہوا میں موشش رہے اور اس سے تھنڈ لگ جانے سے فیور ہو جائے تب ایکونائٹ سے زیادہ بہتر ریزلٹ رسٹوک سے ملتے ہیں تھنڈی ہوا سے ہونے والے فیور کے لیے بیلاڈونا بھی بہتر ریزلٹ دیتی ہے پر دونوں میں تھوڑا انتر ہے فیور کے دوران جب اسکن ایک دم ڈرائی اور چھونے پر گرم ملے اور سریر پر پسینہ نہ ہو تو ایکونائٹ اپیوک کی جاتی ہے اور جب اسکن ڈرائی رہے پر کورڈ پارٹ یعنی جو حصہ بیڈ شیٹ آدھی سے ڈھکا رہتا ہے وہاں چھونے پر پسینہ ہو تب بیلاڈونا دینے سے زیادہ بہتر ریزلٹ ملتے ہیں ایکونائٹ تب دی جاتی ہے جب پیشنٹ میں فیور کے دوران پیشنٹ میں ہیلوجینیشن جیسی اوستہ ہو مطلب اسے آس پاس کا کوئی سنگیان ہی نہ رہے اور دراؤنی چیزیں دکھائی دینے لگے پیشنٹ بیٹ سے اٹھ کر بھاگنے کا پیاس کرے گسیے میں پاس رکھا سمان فیک دے گھر والوں کو مار دے ایکونائٹ تب دی جاتی ہے جب پیشنٹ کو چسٹ میں پین کی شکایت رہے اور بیلاڈونا تب اپیوک کی جاتی ہے جب پیشنٹ کو فیور کے ساتھ سر درد بنا رہے ایکونائٹ تب پریوک کی جاتی ہے جب اپنی بیماری کو لے کر پیشنٹ اتنا زیادہ ڈر جائے کہ اسے فیور آف ڈیتھ ہونے لگے پیشنٹ کو لگنے لگے کہ اب وہ نہیں بچے گا اس بیماری کی قارن کچھ ہی دینوں میں اس کے ڈیتھ ہو جائے گی اب اسے کوئی نہیں بچا پائے گا لیکن جب انتیم سمیت تک پیشنٹ میں یہ آشا بنی رہے کہ ید کوئی اسے اچھے ڈاکٹر تک پہنچا دے تو اس کی جان بچ سکتی ہے تو ایسے کیس میں آرسینک اپیوک کی جاتی ہے فیور کو ٹھیک کرنے کے لیے ایکونائٹ تب اپیوک کی جاتی ہے جب فیور کو ہوئے ادھیک سمائے نہ بیتا ہو جب فیور کو ہوئے ایک دو دن بیٹ جائے اور پیشنٹ میں کمجوری آ جائے تب ایکونائٹ سے زیادہ بہتر ریزلٹ آرسینک سے ملتے ہیں اگر کوئی فیور شروعات سے ہی کمجوری لیے کر چلے تو ایسے کیس میں ایکونائٹ کا اپیوک نہیں کرتے یہی کارن ہے کہ ملیریا ٹائفائڈ آدھی فیور میں ایکونائٹ دینے سے منہ کی جاتا ہے انیتھا کیس اور ادھیک کامپلیکٹیٹڈ ہو جائے گا یہاں کسی کے من میں یہ ویچار بھی آ سکتا ہے کہ کوئی اتنی گیرائی سے ویچار کیوں کرے یہ بھی تو کر سکتے ہیں کہ یہ سبھی میڈسین ایک ساتھ ہی پیشنٹ کو دے دیں کوئی تو کام کر جائے گی تو دھیان رہے ایک تو ایسا کرنا ہومپیتی کے صدحانتوں کو خلاف ہوگا اور دوسری سب سے ضروری بات کہ ایسا کرنے سے بیماری سے ٹھیک ہونے میں لگنے والا سمیں بڑھ جائے گا کیونکہ ہر میڈسین کا ایکشن ایک دوسرے سے بھن ہوتا ہے اور جب ایک ساتھ کئی میڈسین دے دی جاتی ہیں تو وہ خود ہی ایک دوسرے کے ایکشن کو انٹیڈوٹ کر دیتی ہیں that's all thank you